ہم تم نہ ملتے اگر آج اینی آبی کے چہرے پہ انوکی سی خوشی دیں گے آپ دیکھئے گا جب ہمارے گھر یہ خوشی آ جائے گی نا تو تب آپ کے چہرے پر بھی وہی انوکی مسکرات ہوگی سہروں اور دیکھوں کے بیگار بھی شادی ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہمارے ہاں سادکی سے شادی کا رواج خاتم ہی ہو گیا اجیے وجیے برسماعت کر دی گئی بیچ میں مسیر شاویز آپ کے پیگننسی میں بہت زیادہ کامپلیکیشنز ہیں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی آپ کا بلیڈ پرشیر بھی بہت زیادہ بڑھا ہوگا ہے کسی بھی کسیم کا سٹریس لیا ذہنی دباؤ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں آنا جی مسٹر شاویز ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ہر درہ کی کامپلیکیشنز پر کابو پا لیں لیکن آپ کو بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں کوشش کیجئے گا کہ دبائیاں ٹائم پڑھ لیں اور کسی کسیم کا سٹریس نہ لیں گے کیونکہ ذہنی دباؤ ان کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جی میں پوری کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اس بات سے تو مجھے بہت بھی زیادہ سٹریس ہو رہا ہے نہیں نہیں مسٹر شاویز آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں دیکھیں پریگننسی میں تو اس طرح کی کامپلیکیشنز ہو ہی جاتی ہیں اور میں نے اس سے زیادہ مشکل کیس بھی ہنڈوی کی ہیں اور ویسے بھی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس سے اور زیادہ حاصلے اور حمد کی ضرورت ہوتی ہے بس دمائے ٹائم پہ لیتے رہے ہیں ریگلر جیک اپ کرواتے رہے ہیں اور ہاں اس بیبی کے بات دوسری پیگننسی کا رسمت لیچے گا اوکے ڈاکٹر صاحبہ ایڈاکٹر صاحبہ اے بھائی انڈاکٹرز کی تو عادت ہے ہاں ہاں ڈرا دیتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لو مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور ڈاکٹر سے ایک سیکنڈ اپنین لے لینا چاہیے اے بھائی پریگننسی میں تو کامپلیکیشنز ہو ہی جایا کرتے ہیں یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے لوگوں کیا تو پانچ پانچ چھے بچے ہوتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں ہے امی مجھے آریا کی فکر ہو رہی ہے بیٹا تم آریا کی وجہ سے بالکل ٹینشن مات لیا ڈاکٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ اس نے کافی مشکل مشکل کیسے ہنڈل کی ہیں اور اسیلی کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اگر کرتا لین وقت پر اپنے چیک اپ کے لیے جاتی رہیں گی تو کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک رہے گا بلکل سب ٹھیک رہے گا کامپلیکیشنز بھی بخت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے امی آپ کو بھی ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ گھر میں ایسے کوئی بات نہ ہو جس کی وجہ سے کرتا لین پریشان ہو اس دن خالہ اور ہنہ نے جو باتیں کی کرتا لین نے بہت سٹریس لیا ان بات ہوگا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی میں نے چاہتا ہماری گھر میں آکے ہم سے کوئی سرگی باتیں کریں پریش اس بات کا خیال رکھئے گا ٹھیک کہہ رہو تو میں آئندہ خیال رکھوں گی اس بات کا تینکیو میم موسیقا ماما آج تم نے بہت زیادہ شاپنگ کر لی آج بھری نے ساری پسند کی چیزیں لی ہیں سنبھال کے رکھنی ہوں اب تمہیں بس آریہ سے بہت سکوائی سو رنگے آریہ کے ساتھ آپ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے بیٹا وہ بہن ہے آپ کی اور بہنوں سے مقابلہ نہیں کرتے آپ کی بہن بھائی نہیں ہے نا اس لئے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بہن بھائیوں میں کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بہن بھائی ہیں مجھے تو انیشہ سے بہنوں کی بہت خواہش تھی ایسا لگتا ہے مشکل وقت میں بہنیں آپ کے بہت کام آتی ہیں اور اگر وہ لوگ سٹلڈ ہو آپ بھی خوش رہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مگر میری نظر میں آپ خوش قسمت ہیں ایک لوتے ہیں والدین کی ساری محبت اور توجہ آپی کو ملی اگر آپ کے بہن بھائی ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ کتنا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اچھا کر چھوڑیں اس بات کو مجھے یہ بتائیں آج تو آپ خوش ہیں بھئی آپ نے اپنی مرضی سے شاپنگ کیے میں بیچ میں نہیں بھولا میں خوش ہوں کھانا تو کھائیں کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں آپ جی بابا میرے دن تو چاہتے کہ ہم روز بھالا ہے روز روز میری جان روز تو بہت مشکل ہو جائے کھا کام بانچ بھی تو کرنے پڑتے ہیں کبھی آیا کریں گے ہم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اچنی دیر کردی تم لوگوں نے پورے کا پورا بازار لے آیا اچھا ہم وہ شاپنگ کرنے میں کچھ وقت لگ گیا پھر کھانا کھانے چلے گئی تو بھی رہو کئی اچھا ہے بہت اچھا دادو ہم نے خوب مذک کیے اچھا ہاں بھئی تفریح تو ضروری زندگی میں اور امی بھی ہم آپ کے لئے لائیں بہت خوبصورت ہے کلر میری پسند کلیا شکریہ بیٹھا بہت بہت اللہ تمہیں خوش رکھے ماشاءاللہ اچھی شاپنگ کر کے آئے اممہ وہ آپ کی مہینے پر کی دوائیاں بھی لے آیا ہوں تاکہ بار بار نہ جانا پڑے یہ تو تم نے بہت اچھا کیا صحیح کیا اممی میں یہ سارا سامان اندر رکھ دیتی ہوں اتنی آوٹنگ کر لیے نا کہ آپ تھک گئے ہیں ہاں بیٹھا شاپا اممہ میں بھی مادت کرا دے تو آپ آرام کریں اور پری میں آپ کا سامان بھی اپنی روم میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اممہ آپ بھی آرام کریں ہاں بالکل چل اچھ اچھ یہ تو اٹھالو اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو بیٹا تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو پریگمنسی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جاننی کی دفعہ بھی میٹھے ڈاکٹر نے اتنا ڈرا دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے یاد ہے اممہ آپ کئی مہینوں کے لئے بیڈریسٹ پہ تھی اسی لئے تو میں کہہ رہی ہوں کہ یوں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان مت کرو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی ہے نا تو خیر سے خوشی کا وقت بھی دکھائے گا اینہی آپ پہ اممہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ مد گھبریں ڈاکٹر کو دکھاتی رہی ہے انشاءاللہ سب خیریت ہوگی اممہ آپ کے پاس آکے مجھے بہت تسلی ہوئی ہے ماں کے آن چلتا لے جو سکون ملتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا بس مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آریہ اس سکون سے محروم نہ ہو جائے اللہ نہ کرے مت کرو اس طرح کی باتیں میری تو یہی دعا ہے کہ تمہارا سایہ ہمیشہ آریہ کے سر پر ضرامت رہے یعنی آپ ہم بہت بہادر ہیں زندگی کے بڑے بڑے چالنجز کا آپ نے ڈٹ کر مقابدہ کیا ہے زندگی کے چالنجز ایک طرف اور ماں بننے کا چالنجز ایک طرف اچھا بس اب اس موضوع پر اور بات نہیں ہوگی اچھا اچھا سوچو تو اچھا ہی ہوگا اچھا سر پڑے گا تمہارے بچے پر بس خوش رہو اور اللہ پر چھوکتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کیا دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہوں کہ میں کتنا بدل گئی ہوں لگتا ہے آپ کو مجھ سے حوپت ہو گئی ہے حوپت ہاں ہو گئی ہے نا ہورت کی خاموشی میں ہی اس کا اکرار ہوتا ہے اینی کو تمہیں بہت تسلی دیئے لیکن باتا اینی کیوں میرا دل بہت پریشان ہے پہ کر مت کرے اممہ اینی آپا جس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں ان کی بہت اچھی ریپیٹیشن ہے شارعہ دیکھنا سب ٹھیک ہوگا جی آپ کی پریشان ہو رہی ہیں کچھ بھی برا نہیں ہوگا سب خیر ہی ہوگی مجھے پورا یقین ہے کہ شاویز بھائی اینی آپا کے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یقین تو مجھے بھی ہے بیٹر بھی بھی نہ جانے کیوں میرا جیسے دل بیٹھا جا رہا ہے اینی آپا نے بات ہی اس انداز میں کی کہ سب فکر مند ہو گئے آپ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو ملکل رشانی کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے اچھا سوچیں اچھا ہوگا آریہ آپ کو بتائیں مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے کیوں ماما کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ کیا سوچتی ہیں آپ ماما کچھ نہیں کچھ نہیں سوچتی بس میں چاہتی ہوں کہ آپ دل لگا کے پڑھو بہت محنت کرو اور ایک کامیاب انسان بنو میں جب آپ کی طرح جھوٹی تھی نا بہت ڈرتی تھی لیکن پھر میں نے بہادر بننا سیکھ لیا پیٹا آپ بھی زندگی کا ہر فیصلہ ہر کام بہادری سے کرنا کبھی بھی لوگوں سے نہ ڈڑنا صرف اللہ سے ڈڑنا اور صرف اللہ کی سامنے جھکنا اور ہاں ہر بات اپنے بابا جان سے شیئر کرنا اور ان کی ہر بات سننا اوکے ماما میری پیاری بیٹے خوش رہا ہوں آ بات رہا ہوں ماما آپ اچھا کہیں گے آپ کو سمجھا رہی ہو میری باتوں کو یاد رکھنا اچھو یہ بتاؤ وہ کہ میری بیٹی کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے بابا آپ اور چاند کھالا اور نانی جان اور بے رام مامو اور زینب مامی وہ بھی تو بہت اچھے ہیں نا اچھے تو ہاں پیاری بھی اچھو ہے لیکن سب سے زیادہ مجھے چاند کھالا اچھے لگتا ہے کیوں کہ بلکل آپ کی طرح ہیں ہم چھلو ڈالی کو بھی صلاح دو اب چھلو ڈالی کو صلاح دیتے ہیں اچھا کریں گے اچھا کریں گے اینی آپا کی پریگننسی میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے بس کھا ہے کہ وہ بے ڈرس پر رہے ہیں اچھا مجھے معلوم نہیں تھا ہاں تم اپنی زندگی میں اتنی بزی جو ہو تمہیں لوگوں کی فکر کہاں ہوگی تو اس گھر میں میری فکر کس کو ہے اس گھر میں لوگوں کو میری فکر اور میری پرواہ کتنی اچھی طرح جانتی ہوں میں اس گھر کے دروازے تو ویسے بھی میرے لئے بند ہیں خوریا اپنوں کی فکر ہوتی ہے یہ دکھاوے نہیں کرو میرے سامنے اس گھر میں صرف اس کی ویلیو جو چار پیسے کما کے لے کر آتا ہے اور میرے گھر والے کتنے لالچی ہیں تو میں دیکھ چکی ہوں ضرورتیں اور مجبوریاں انسان کو لالچی بنا دیتی ہیں جب گھر کے خرچے ہوتے ہیں کرز ہوتے ہیں روز کا کھانا ہوتا ہے تو انسان کو گھر سے باہر نکل کر پیسے تو کمانی ہوتے ہیں اور تمہیں کیا فکر ہے تمہاری تو شادی ہو گئی ہے تو میش کرو شادی تو ہو گئی ہے مگر میرا مہرے آر سے دل نہیں ملا میں محبت نہیں کرتی مہرے آر سے کوشش کرو چاندی محبت کوئی سبق نہیں ہوتا جس کو کوشش کر کے رٹا لگا لیا جائے تو بہت سخت ٹیچر ہوگی نا اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے کوشش کرو کہ نعرے لگا کر ان کا برا حال کر دیتی ہوگی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرے اپنے بہن بھائی مجھے سمجھ نہیں سکے تم بھی اپنے بہن بھائی کو کبھی سمجھ نہیں سکی لیکن تم سے کسی نے گلا نہیں کیا تم جب بھی چاہو تم آ سکتی ہو ملنے مجھے نہیں آنا حوریا بہن کی جگہ اپنی اوٹی اور بھابی کی اپنی ہم سب تمہاری دشمن نہیں ہیں تمہارے اپنے ہیں اور چاہتے کہ تم اپنے گھر میں آباد رہو اور مہر یار بھائی تمہارے شوہر ہے اگر تم کوشش کرو کہ تم سے محبت ہو جائے گی مگر تم کوشش کرو تب نا خدا حافظ تمہیں دیکھنے کے لئے دل بہت عداس ہو رہا تھا تمہیں دیکھنے کے لئے دل بہت عداس ہو رہا تھا بہت فکر ہو رہی ہے تمہاری اس لئے چلی آئی اممہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں بس مجھے آریہ کی فکر رہتی ہے اس کی فکر کیوں کر رہی ہو اتنے سارے لوگ ہیں اس کو دیکھنے کے لئے اممہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی تربیت ایسے کروں کہ اس میں اعتماد پیدا ہو اس میں اتنا کونفیڈنس ہو کہ وہ اپنے زندگی کے سارے فیصلے خود کر سکے سلام علیکم جی اممس 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 امم کیسے ہو بٹا بہت ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں بس اینی کو دیکھنے کے لئے دل دڑپ رہا تھا یہ ماں کا دل ہے نا لیکن اب اسے دیکھ لیا ہے تو اتمنان ہو گیا ہے میری تو یہی دعا ہے کہ میری بیٹی صحت کے ساتھ سلامت رہے اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہے آمین اممہ پھر آپ آتی رہا کرے نا کیوں نہیں ہوں گی میرے خیال میں کھانے کا وقت ہو گیا ہے میں کہہ کے آتا ہوں کہ کھانا لگا دیا کیونکہ آپ دونوں کو میں نے کھانا کھائے بکر جانا ہیم لینا اتنی مہمان نوازی ہماری مہمان نوازی کے تو کس سے مشہور ہیں اپنی آپی سے آپ کنفرم کر سکتی ہیں اینی آبا آپی کی سائیڈ لیں گے آپ کی کسی بات سے اختلاف کر ہی نہیں سکتی ایسے بار تو ٹھیک ہے میں کتنی بار کہتا ہوں کہ مجھ سے اختلاف کر لیں مجھ سے لڑ لیں لیکن نہ تو یہ اختلاف کرتی ہیں نہ ہی لڑتی ہے بھئی اچھی بیوی کی ہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا شہر ہمیشہ اس سے خوش رہتا ہے باقی یہ بہت اچھی بیوی ہے ماشاءاللہ میں کہہ کیا تو کسی کی بوری نظرہ لگے میری بیٹی کو میڈم کرتو لین کتنی ٹیلینٹی تھی کتنی کچھ اسلوبی سے سب کچھ مینج کرتی تھی یہ نئی میڈم تو بہت ہی سٹرکٹ ہے کوئی بات ہی نہیں سمتی میڈم کرتو لین کتنی نرم مزاج تھی ہم درد تھی لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتی تھی اس لئے تو لوگوں میں مقبول تھی اب اپنی گھرداری میں بزی ہو چکی ہیں اب ان کی قدر آئی ہم لوگوں کو یہ تو ماشاءاللہ سے ان کیا دوسرا بیبی ہونے والا ہے شادی ہی تو کی تھی اپنا گھری تو بسایا تھا خواہ میں خواہ لوگوں نے رائی کا پہاڑ بنا لیا لوگوں کے روئیے دیکھ کر چلی گئے ہاں لوگوں کو مسالدار اور گوسپ کرنے کے لئے باتیں بھی تو چاہیے ہوتی ہیں تانی مادم کناطلہ ان کیسی ہیں وہ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور ہاؤس وائف کا سٹارٹ اس انجوئے کر رہی ہیں اچھا ان کو میرا زلام ضرور دینا ضرور اللہ حافظ سکول میر سب تمہیں بہت زیادہ کرتے ہیں بہت مسکرتے ہیں اور کرنٹ مینجمنٹ سے تو بلکل بھی ناخوش ہیں اتنی عزت اتنا پیار بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کرتے ہیں میں ابھی اپنے سٹوڈنٹس اور سٹاف کو بہت مس کرتی ہوں اب اس پیڈ ڈریس سے میں تھک گئی ہوں پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گی اور نورمل لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار ہوں گی اتنے ایکٹیو لائف سٹائل کے بعد پیڈ ڈریسٹ بہت مشکل ہے لیکن ڈریسٹ اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے نا اور اسے بھی کچھ ہی تمہوں کی بات ہے پہر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے بس تھوڑا سا سبر اور تھوڑی سی حمد کرنی ہے تمہیں پتہ نہیں کیوں شاویس مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری حمد ختم ہو رہی ہے یہ صرف تمہارا وہم ہے میں اندرسان اس سیچویشن میں لوگ تھوڑی سے ایموشنل سنسیٹیف ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب ٹھیک ہو جائے گا چاویس جب آریہ پیدا ہوئی تھی تو میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو باہمت بناوں اس کو اتنا سٹرونگ بناوں کہ اس کو کبھی بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑی وہ ساری محرومیاں وہ ساری چیزیں جو میری اپنی زندگی میں نہیں تھی میں وہ سب چیزیں اس کو پروائیڈ کرنا چاہتی تھی اممہ نے جیسا میرے ساتھ سلوک کیا میں نہیں چاہتی کہ آریہ کو ایسا کچھ بھی فیس کرنا پڑی میں اس کو محبت کے ساتھ احتماط بھی دینا چاہتی ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پلیز میری اس خواہش کو ضرور پورا کریں موسیقی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بلہ وجہ ایسی باتیں نہ سوچو شاویز تیری بات سنے یہ کیا ہے؟ یہ میری ٹائری ہے وہ سب باتیں جو میں کسی کو نہیں کہہ پاتی تھی جو سب کچھ میرے دل میں تھا وہ میں اس پہ لکھتی رہتی تھی لکھنے پڑھنے والے لوگ اپنے دکھ اپنے غم کاغذ اور گلم کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں لکھتے لکھتے یہ ڈائری ایک کتاب بن گئی پلیز اس کو پپلش کرا لینا جب آریہ بڑی ہوگی تو اسے یہ کتاب دے دینا جب وہ اسے پڑے گی تو وہ یہ سمجھ جائے گی کہ اس کی ماں نے جو فیصلے کی وہ خلط نہیں کیا وہ خلط نہیں کیا یہ کتاب بھی ہوگی اور اس کی اناگریشن تم ہی کر گی میں ایدر ہم اس کتاب کا نام اگر ہوگا کیونکہ اس ایک لفظ میں پوری داستان بھی ہے دل کی خواہش بھی اور ایک پیغام بھی آریہ جب پڑی ہوگی اس کتاب کو پڑے گی تو اس کا مطلب بھی جان دے گی لیکن مجھے اس انوان کا مطلب سمجھتا نہیں ہے وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گے میں تم سے پہلی بھی کہتا تھا کہ تمہیں کتاب لکھنی چاہیے اور تم نے لکھی میں شوریو یہ کتاب بہت سکسیسول ہوگی چوبی سے پڑے گا تمہارا فین ہو جائے گا بہت سکسیسول ہوگا شکر ہے تمہارے اور ہوریا کے تعلقات اب ٹھیک ہو گئے ہیں اب تو ہوریا اس گھر کو قبول کرنے لگی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا رشتوں کو وقت دینا چاہیے جی انبہ آپ کی ساری نصیحتیں بلکل ٹھیک رہے ہیں ہوریا کا کوشش کر رہی ہے کہ وہ وہ حالات سے سمجھوتا کر لیں عورت کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور سمجھوتا کرنا بہادری ہے حالات سے فرار حاصل کرنا تو بہت آسان ہے حالات سے مقابلہ کرنا بڑی بات ہے چھے بتاؤ ہوریا اب تو تم سے محبت کرنے لگی ہے نا خیال تو رکتی ہے میرا شاید شاید یہی اس کی محبت ہے عورت کی محبت میں بہت اچھی بہت ہی بیٹا کوئی اظہار نہ بھی کریں نا تو اس کی دل میں محبت کا سمندر ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنا اس کو اہمیت دینا اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ سب محبت کی انداز ہیں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اینی اپی کی تبیت ٹھیک نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سے بلنے کے لیے ضرور جانا چاہیے ایسے وقت میں ویسے بھی تب یہ ٹھیک نہیں ہوتی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے جیسی بی بی ہو جائے گا تو دیکھنے چلی جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شادی کے شروع کے دنوں میں ہمارے درمیان اتنے اختلافات تھے ٹھیک ہے پرانی باتوں کو دھونانے کا آپ کوئی فائتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ قسمت ہے جو مجھے اس دن آپ کے دروازے پر لیا گیا ٹھیک ہے میں تو سوچ میں نہیں سکتا تھا مقدر جو ہے نا یہ لوگ کو دوسرے سے ملوا دیتا ہے مقدر ہی لوگوں کو ملاتا ہے اور جدا بھی کر دیتا ہے مقدر کے کھیل بھی عجیب ہوتا ہے انسان اسی چیز کی طرف کھشتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی جیسے میں جیسے آپ کیا آپ بات کو مکمل کریں کچھ نہیں نہیں آپ بات کو مکمل تو کریں نا ایسے اتنی ادھوری باتوں سے ملے کیا مطلب اخذ کر سکتا ہوں ادھوری باتوں کو وقت مکمل کر دے گا ایسن بہرام بہرام جلدی چلو این کی تربیت خراب ہے وہ شاوز اس کا ہسپتال لے کر گیا ہے چلو اممہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی ہاں ٹھیک ہے تم بھی چلنا اور تم بھی ساتھ چلو تم بھی ساتھ چلو لے کر کھا چلے جانا چلو نہیں اممہ میں وہیں اپا کے پاس رکھنگی ورنہ میں تسللی نہیں ہوگی اچھا چلتے ہیں انا میں لاؤں گے آریا کو چلو مستر شاوز نوک شاپ اینی کیسی ہے ایم سوری یہ بھی بہت کامپلیکیٹیٹیٹ تھی ہم آپ کے بے بی کو نہیں بچا سکتا ہم نے پوری کوشش کی کیا آپ اندر جائیں آپ مہوں سے سب کو بلا رہی ہیں اسکیوز میں موجود وہ یا اس بہت کامپلیک اندر جا ír shel ساویس آمان بچہ اس جو اللہ کو منظورت آئے نہیں اس تم پریشاند ہو یہ کیا ہو گیا شاید آنی اسی دن سے ڈرتی تھی ہمیں آنیا کے لئے کسی پہلی ابھائی کا انتظار کا جو خدا کی مرضی مجھے انی آبا کی بہت فکر ہے وہ اس عدمے کو کیسے برداشت کریں گی شابیز ہے نا اس کے پاس سبھال لے گا میرے حال ٹھیک نہیں آریہ آریہ دکٹر 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 پہلیز جلدیان آریہ 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 ایسا مولا اینہ آپا کے ساتھ ہمارے گھر کی خوشیاں بھی چلی گئیں یقین ہی نہیں آرہا کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہی ساری زندگی ہمارے لئے قربانیاں تھی ساری ذمہ داریاں اٹھائیں ہمیں پڑھایا لکھایا کسی قابل بنایا کہ ہم اپنے پینوں پر کھڑے ہو سکے کبھی صلح میں کچھ نہیں چاہا ماں کی خدمت کرنا چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرنا یہ بھی بہت سواب کا کام ہے ارے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ اینی بہت اچھی تھی بہت نیک تھی اس لئے تو ہر کوئی رو رہا ہے اس کے لئے پریشتہ تھی میری یہ نہیں ہے ہاں میں تو یہ سوچ نہیں ہوں کہ اب شاویز کب تک تنہا رہے گا اور یہ دوسری شادی تو اسے کرنی پڑے گی نا ابھی کس قسم کی باتیں کر رہے گی اب میں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا بھائی میں تھوڑی کر رہی ہوں یہ باتیں یہ باتیں تو اس کے گھر میں عورتیں کر رہی تھیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اور صحیح کر رہی تھی آخر گھر چلانے کے لئے بچی کو پالنے کے لئے شادی تو کرنی پڑے گی نا شاویز کو شاویز بھائی سمجھدار آدمی ہے وہ آریہ کو لے کر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے ہم انہیں دوسری شادی سے روک تو نہیں سکتے مگر آریہ ہماری بھانجی ہے ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا دیں گے آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے بھائی ایسی باتیں نا اس کے خاندان والے کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے دیکھو بھائی میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی ہو جو آریہ کو ماں بن کر پالے آریہ کی ماں صرف اینی آپی تھی اور وہی رہیں گی مجھے نہیں لگتا کہ شاویز بھائی کو دوسری شادی کرنی ہے رہا سوال آریہ کا تو آریہ کو ہم سب مل کے پال لیں گے پلیز اس وقت ایسی باتیں نہ کریں یہ وقت تو بہت جلدی آئے گا دیکھ لیے نا تم موسیقی بابا بابا ہم اس پاک کل نہیں آئیں گے بابا کیا چھوڑی چھوڑی چھلی ہے بیٹھا بابا ہم آپ کے پاس ہے اس پاک کچھ چھوڑ کرنے ہی چاہے گے نینے بیٹھا میں آپ کو چھوڑ گے کہنے ہی چھوڑنے ہی چھوڑا بابا مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے ماما نے بولا تھا کہ میں جلدی ہوں گے لیکن وہ نہیں آئی مجھے بھی بہت یاد آتی آپ نے بیٹا کھانا کھایا جی میں نے کھایا دادو کے ساتھ لیکن دادو کہتی کہ آپ نے کھانا نہیں کھا کھا رہا بیٹا میں بھی بابا آپ روو رہے اپنا تو بابا رہنگی اور اربا با ساتھ رہنگی اوکی موسیقی